بابری مسجد مسجد تھی اور ہمیشہ مسجد ہی رہے گی غاسی وانا قبضے سے حقیقت ختم نہیں ہوتی ترکی کی آیاسوف مسجد اس کی زندہ اور جیتی جاگتی مثال ہے اشاعت الاسلام کے رنہ یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے السلام علیکم آج جبکہ بابری مسجد کے مقام پر ایک مندر کی بنیاد رکھی جا رہی ہے آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ اپنے تیرینہ موقف کو دہرانا ضروری سمجھتا ہے کہ شریعت کی روشنی میں جہاں ایک بار مسجد قائم ہو جاتی ہے وہ تا قیامت مسجد ہی رہتی ہے لہٰذا بابری مسجد کل بھی مسجد تھی آج بھی مسجد ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی مسجد ہی رہے گی مسجد میں مورتیہ رکھ دینے سے پوچھا پارٹ شروع کر دینے سے یا ایک لمبے عرصے تک نماز پر روک لگا دینے سے مسجد کی حیثیت ختم نہیں ہو جاتی آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ کے جرنل سیکریٹری حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب نے اپنے ایک پریس بیان میں کہا ہے کہ ہمارا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ بابری مسجد کسی مندیر یا کسی ہندو عبادت گاہ کو توڑ کر نہیں بنائی گئی الحمدللہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلہ نومبر 2019 میں ہماری اس موقف کی تصدیق کر دی ہے سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ بابری مسجد کے نیچے خدائی میں جو آثار ملے وہ بارہویں صدیقی کسی عمارت کے تھے بابری مسجد کی تعمیر سے چار سو سال قبر لہٰذا کسی مندیر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی سپریم کورٹ نے صاف طور پر کہا ہے کہ بابری مسجد میں 22 دسمبر سن 1949 کی رات تک نماز ہوتی رہی ہے سپریم کورٹ کا یہ بھی ماننا ہے کہ 22 دسمبر 1949 میں مورتیوں کا رکھا جانا ایک غیر قانونی اور غیر دستوری عمل تھا سپریم کورٹ یہ بھی مانتا ہے کہ 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کی شہدت ایک غیر قانونی غیر دستوری اور مجرمانہ فیل تھا افسوس کہ ان تمام واضح حقائق کو تسلیم کرنے کے باوجود کورٹ نے ایک انتہائی غیر منصفانہ فیصلہ دیا مسجد کی زمین ان لوگوں کے حوالے کر دی جنہوں نے مجرمانہ طور پر اس میں مورتیار رکھی اور اس کی شہدت کے مرتقی ہوئے بورڈ کے جنرل سیکریٹری نے آگے کہا چونکہ عدالت عزمہ ملک کی عالی ترین عدالت ہے لہٰذا اس کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تاہم ہم یہ ضرور کہیں گے کہ ایک ظالمانہ اور غیر منصفانہ فیصلہ ہے جو اکثریتی اجزام میں دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے نو نومبر انیت دوہزار انیس کو فیصلہ ضرور دیا ہے مگر انصاف کو شرم سار کیا ہے الحمدللہ ہندوستانی مسلمانوں کے نمائندہ اجتماعی پلیٹ فارم آل انڈیا مسلم پرسلنہ بورڈ اور دیگر فریقوں نے بھی عدالتی لڑائی میں کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھا یہاں یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ ہندو تواناسر کی یہ پوری تحریک ظلم جبر دھونس اور دھاندلی کذب اور اخترار پر مبنی تحریک تھی یہ سراسر ایک سیاسی تحریک تھی جس کا مذہبی مذہبی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں تھا جھوٹ اور ظلم پر مبنی امارت کبھی بھی پائیدار نہیں ہوتی حضرت جنرل سیکریٹی صاحب نے اپنے بیان میں آگے کہا کہ حالات چاہیے جتنے خراب ہوں ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے اور اللہ پر ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے مخالف حالات میں بھی جینہ کا مزاج بنانا چاہیے حالات ہمیشہ یقصہ نہیں رہتے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یہ تو زمانے کے نشب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں تو دوستو لہٰذا ہمیں نہ تو مایوس ہونا ہے اور نہ حالات کیا گیسی پر ڈالنا ہے ہمارے سامنے استامبول کی آیہ صوفیہ مسجد کی مثال اس آیت کی موہ بولتی تصویر ہے میں مسلمانہ نے ہن سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے اور مسجد کی زمین پر مندر کی تعمیر سے ہرگز بھی دلبرداشتہ نہ ہوں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے توحید کا عالمی مرکز اور اللہ کا گھر خانہ کعوہ بھی ایک لمبے عرصے تک شرک و بت پرستی کا مرکز بنا رہا اور بلاخر فتح مکہ کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دوبارہ مرکز توحید بنا انشاءاللہ ہمیں پوری توقع ہے کہ صرف بابری مسجد ہی نہیں بلکہ یہ پورا چمن توحید سے معمور ہوگا ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے نازک موقع پر اپنی غلطیوں سے توبہ کریں اخلاق و کردار کو سماریں گھر اور سماج کو دیندار بنائیں اور پورے حوصلے کے ساتھ مخالف حالات میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کریں تمام حضرات سے گزاری شہر ویڈیو پر لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوں شکریہ جزاک اللہ سبسکرائب اشارت الاسلام کیرانہ یوٹیوب چینل